شروع کر دے ہاں اس دو جہان دے پالن خاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور وقششان کرنے والا ہے اج سن دوہزار چوویدہ پہلا بیروار ہے اس لئے سبتہ پہلا آئیوں ہی ساری سنگتنوں کہ سن دوہزار چوویدہ پہلے بیروار نہیں اور نمی سال نہیں بہت 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 عدائیاں بہت بہت موارکہ لیکن دنچ سن دوہزار چوویدہ بہت جیو ہے جنہیں پہلی ور ملاقات ہو رہی ہے اس لئے اونا واسطے توہٹے ساریاں واسطے یہی مالک دے چرنج سبتہ پہلا ارداس کرانگے کہ آنالا سال توہٹے واسطے خوشیاں کام یابی سفلتہ تندرستی نال پریہ ہووے توہٹیاں ساریاں تکلیفاں دکھاں دردہ نو مالک دور کرنے اور توہرنو ساریاں نو خوشیاں پر پور کرنے اور اوہن خوشیاں پر پور ہونا ہے اور تندرستی کام یابی سفلتہ چاہی دی ہے تاہ اے چیزہ انسان نو گروہ رہورا سنتا پیران فقیران دے درتے آکے مل دیا ہے جتھے آج تسی بیٹھے ہو اس لئے آج بہت کچھ لے کے جانا ہے سو اجد سرسنگ دی شروعات ایسے کہ شبد تو کرانگے اور اس شبد اندر کی اشارہ ہے ذرا سمجھنا کہ اگیان اندھیرہ کی کیا ہے اس شلوک دی اندر اگیان اندھیرہ دکھ گھنا پگ پگ ٹھوکر کھائے اگیان اندھیرہ دکھ گھنا پگ پگ ٹھوکر کھائے بلہہاری ست گروہ کے جن گیان کا دیپک دیا جرائے جرائے دا مطلب ہم تا جگانا کہ انسان دی زندگی دی طرف اشارہ کیتا گیا ہے کہ اگر انسان دے جیونچ دکھ ہے یا انسان نو اگر پگ پگ تے ٹھوکر لگ رہی ہے دکھاں دی ٹھوکر پرشانیاں دی ٹھوکر تکیندے دے پچھے کارن کی ہے انہوں سمجھ کیونکہ کئی ورہ انسان کہنے دا میرے جیونچ بڑی یہاں ٹھوکرا ہے ہر پاس یہاں ٹھوکرا ہی لگ دیا میں نے یا میرے جیونچ دکھاں دا اندھیرہ ہی بہت ہے ہوں اے دکھاں دا اندھیرہ کس طرح ہٹ سکتا ہے اور ایسی ٹھوکرا تو کتنا بچ سکتے ہیں او دے ورہ اس شلوک دے اندر اشارہ کیتا ہے کہ اگیان اندھیرہ دکھ گھنا پگ پگ ٹھوکر رکھائے کہ اگر تیرے جیونچ دکھ ہے اگر تیرے جیونچ پرشانیاں ہیں تو تیرے دکھاں دا کارن کی ہے تیریاں پرشانیاں دا کارن کی ہے او دسیاں ہے کہ تیریاں پرشانیاں دا کارن ہے تیرہ اگیان کی ہے تیرہ اگیان کیونکہ جات تک اگیانتا دا اندھیرہ ہوئے گا ادھو تک ٹھوکر لگنی لگنی ہے جات تک اگیانتا دا اندھیرہ ہوئے گا ادھو تک تکلیفہ دکھاں دا سامنا کرنا ہی پہنا ہے کیونکہ اندھیرے وچ جدہ بندے نو پتا نہیں لگ دا کہ سامنے رسی آجا ساپ ہے کئی ورہ بندہ رسی سمجھ کے ساپ پہ چکل ہیں تا کئی ورہ رسی نو ساپ سمجھ کے ڈری جانتا ہے پر دونہ پاسے نقصان تاں بندے دا ہی ہوتاں گا نہیں ان فرد کرو رسی پہ ہی ہوئی ہے اور تسی سوچی جاؤ ساپ پہ ہے اور دردر کی ایسی اپنا خون سپائی جائیے تا اچھ بھی ساٹھے نقصان ہے تا جے بندہ سوچے رسی پہ ہی ہوئی ہے ہے ساپ اندھیرے پہ چھو ساپ نوی چکل ہوئے تا پھر بھی ساپ ڈنگ مارے گا اچھ بھی نقصان ہے یعنی دونہ پاسی کہ اندھے نقصان تے رہی ہے اور او دے پچھے کارن کی ہے اس اندھکار دے کارن تے نو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ رسی ہے جا ساپ ہے کیونکہ جے اجالہ ہوئے پرکاش ہوئے پھر چاہے رسی ہوئے چاہے ساپ ہوئے پھر توں او دے کارن دکھی نہیں ہو سکنا کیونکہ جے رسی ہے تا درم دی گل نہیں کوئی نہیں کیونکہ پرکاش ہے روشنی ہے پتا ہے رسی ہے تا درم دی گل ہے تا جے پرکاش ہے روشنی ہے اور سامنے سپ بھی ہے تا بندے نو پتا ہے سپ پہتے دے انتظام کی کرنا ہے اس لئے انسان دے دکھا دا کارنوں کہندے ہیں اگیانتا دا اندکار ہے اس لئے اے پیاریا اگر ٹھوکرا تو بچنا ہے اگر پرشانیا تو بچنا ہے مشکلہ تو بچنا ہے تا پھر ایسے ستگردے کول جا جو تیرے جیونچ گیاندہ دی پک جلا سکے جو تیرے جیونچ گیاندہ چراغ روشن کر سکے کیونکہ جدو تیرے اندر گیاندہ چراغ جگے گا تا پھر ہی تا انہوں سمجھ آنی ہے کہ کیڑی چیز تو درم دی ضرورت ہے تا کیڑی چیز تو درم دی ضرورت ہی ہے نہیں کیڑی چیز تو میں کس طرح بچ سکنا ہے انہوں اتنا سمجھ لو جدہ ہے کہ چھوٹی یہ کہانی تو تھوڑا سمجھا ہم آگے ایک بہت بڑا شو روم سی بہت بڑا شو روم اوش شو روم دے اندر ایکوئی شو روم ہے اور جگہ جگہ کانٹر لگے ہوئے ہیں جدہ دے دینا کانٹر کہ یہاں دکانہ دے اندر بڑے کانٹر لگے ہوندے ہیں جی اتھے آ چیز مل دی ہے اتھے آ چیز دا کانٹر ہے اتھے او چیز دا کانٹر ہے اندر کئی چیزیں پینیاں ہویاں ہیں اور کافی لوگ اپنی اپنی جو انہوں نے ضرورت ہے او دے مطابق سمان اپنی ٹرولیاں چراکھ رہے ہیں ٹرولی ہوندی نا سمیدے ہونا دوسرے تھوڑا ایزی کر رہے ہیں سمان چاکیوں دے چراکھ رہے ہیں اچانک کی ہویا کہ اس شو روم دے اندر ایک بہت بڑا سپ چلا گیا ہے کالا سپ بڑی تیچی نہ لگیا بڑا لمبا بڑا تکڑا کوبرا اندر چلا گیا فنکارا ماردہ ہویا جدو لوگا نے دیکھیا ایک سپ بڑی تیجی نہ لندر آیا ہے تو ہن لوگا نے کی کرنا سی جواب دے دیا جواب دے دیا کہتے چیکاں ماردے ٹرولیاں چڑیاں سمان چڑیاں کیونکہ کدھی اس کانٹر دے تھلے کدھی اتر اس کانٹر دے تھلے کیونکہ تھلے جگہ بھی ہوندی ہے نا وہ کدھی اتر کدھی اتر اس لئی یہ نہ دیکھیا سپ ڈرکے لوگ باہر نو دوڑے چیکاں ماردے شوروم چون باہر نو دوڑ رہے ہیں سپ اندر نو جا رہے ہیں تا لوگ چیکاں ماردے باہر نو دوڑ رہے ہیں انہوں باہر نو جدو لوگ دوڑ رہے ہیں تا باہر ایک آدمی انہیں پچھے کی گل ہو گئی وہ کہندے ماردے اندر سپ چلا گیا ہے بہت خطرناک ہے بڑے فنکارے مار رہے ہیں جنہیں اندر سیلزمین ہیں کیونکہ کئی شورومان دے اندر سیلزمین بھی ہندے سانو چیجہ ورہ داس دے ہیں وہ بھی باہر نو دوڑے کہتا خطرناک سپ کہ اگر کہتے ڈنک مار لیا تھا اسے بھی تڑپ تڑپ کے مار جا ہوا گئے سو ادنا دا ڈرپ سب دے دلانچ پہ گیا سارے باہر نو دوڑے پر ایک آدمی باہر ہے انہیں پچھے ہفرہ تفڑی کا دی ہے اے شور شرابہ کادا ہے کی گل ہو گئی وہ کہتے ہیں مارا جس سپ اندر چلا گیا بڑا خطرناک جدو انا سنیا لوگ باہر نو دوڑ رہے ہیں وہ اندر نو دوڑیا شوروم دے اندر نو دوڑیا اندر نو دوڑیا جدو وہ لوگ کہتے ہیں سپ اندر ہے ایسی باہر جا رہے ہیں تسی اندر وہ کہتا ہے پروائی کوئی نہیں کیونکہ میں نو سپا نو پکڑن دی کی آندی ہے کلا آندی ہے سپا نو کتا کنٹرول کیتا جانتا کتا انہوں پکڑیا جانتا میں نو دی کلا آندی ہے اس لیے میں دیکھتا کتا سپا ہے اندر دوڑیا دیکھ دیا دیکھ دیا شوروم کھالی ہو گیا بیڑے بیچن آلے کاؤنٹر تے بیٹھے ہیں کیش کاؤنٹر تے بیٹھے ہو بھی باہر کہ کی پتا تھلے دی آگے سانویں ڈنگ مار لابے جو کہ جو مسئیبت آندی ہے دوڑیا دا دیکھ کے دا بندہ بھلا دوڑیا کی ہو گیا اور کدھی ادھا بھی کر کے دیکھ لانا تو سے یہ تو سی چار پچ بندے آلے ان چار پنچ کی کہ اذی واستے چار پنچ آئی دے تو سی پلانننگ کر لو پنچ جنے چھے جنے ایسی نہیں اتھو چیکاں مار دے دورڑنا ہونو کشنا ہوئے اتھے بس پلاننگ اتھو چیکاں مار دے ادھے دورڑنا ہے تو سی دورڑ چیکاں مار دے کئی لوگ ادھا اندھرے ہیں کی ہو گیا کی ہو گیا کی ہو گیا کی ہو گیا کیونکہ انہیں بندے دوڑ رہے ہیں تو ادھا تو دوڑے نہیں سکتے پچھے کوش وہ بھی دوڑنگے ہیں سمیدے ہوگا نہیں گل سمجھائی کہ نہیں کیونکہ کئی بیرہت لوگ دوجہ نوڈر دے دے کہ آپ ہی ڈر جاندے ہیں اسے لیتا ہی کئی بار داسنے ہیں کہ جدو کوئی ادھا دے کروڑنا بر کی مواری آن دی ہے یا کروڑنا بر گیا کوئی وائرس آن دا ہے تو وہ ڈر دے نالی لوگ کی جیدہ کیونکہ چھکاں پہلا بھی آن دیا سی بخار پہلا بھی ہندہ سی پر ہون شیک آگئی ہو گیا کروڑنا میادا مر گیا یہ ہون خانسی آگئی اور ساچ دسے ہو وہ ٹائم تھا بندہ کھنگڑ تو بھی ڈر دا سی کہ میں کرتی لگے رہے ہیں اوہ کروڑنا پچھے ہو بندہ خانسی نے بھی اندری رکھتا سی یعنی ادھا دا ڈر آن ہی تا کیا جاندہ ہے کہ چیز کٹے تو اوہ دا ڈر بندے بھی زیادہ جان لے لیندہ ہے اس کر کے اور سب تو بڑی گالکی ہندی ہے کہ جدو کسے انہوں نام دے دیتا جاندہ پھر زیادہ ڈر ہندہ ہے ان فرد کروڑا وہ سیمپل جا وائرس ہے سیمپل جا یا ہوتا کہ وہ وائرس ہی ہے اچھا وائرس ہے ٹھیک ہے پر نام تا کرون نہ نام دیتا دنگو خطرناک لگ دا ڈنگو ہاں بھائی مر گئے اس لئے کہ اندہ فٹا پر کسے بھاری دا نام رکھا دے اوڈرانا کسے نوں سمیدے ہوگا نہیں اس لئے یہ در کی ہویا اور سب اندر تسارے ڈردے نار باہر پر اوہ آدمی اندر دوڑیا اندر دوڑیا اور جا کے تلاش کر رہے ہیں سب نوں سب ہے کتھے سارے کونٹرہ دلے دیکھ رہے ہیں لوگ کی باہر کھڑ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھا ویڈیو بنا رہے ہیں اندر ہوگی ریا ہے باہر وہ کھڑے ہیں موائل تھے ویڈیو بنا ہوگی ریا ہے پر اوہ آدمی کلے کلے کونٹر تھلے گیا پھر آخر انہیں ایک ڈنڈا چکیا اور اور ڈنڈے نا چیزیں نوں ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپنا تفریح پر کئی سمان بھی گھر گئے انجھے تو چیزیں ہٹا کے دیکھ رہے تھا آخر دیکھیا کہ ایک چیز بچھے سپسی جدہ ہی انہیں چیز ہٹا ہی انہیں سری چک لئی باڑے آرامنہ کھڑا رہا ہے سپنو دیکھ دا رہا اور پھر ڈنڈے دے ناڑے نا وہ دی سری نویتا دوا لیا دوا کے کپڑا لے کے انہیں سری تو پکڑ لیا اسنوں اور باڑے آرامنہ سپنو باہر لے کے آگیا انہوں درہا گوھر کھڑا باڑے آرامنہ باہر لے کے آگیا انہوں فرق کیسی جتھے سمجھ لو کہ اس شوروم اندر بندہ کا وقت چالی پہیا یا سو بندہ سی اس سارا سو بندہ در کے باہر دوڑیا پر ایک بندہ اندر جا کے سپنو پکڑ لیندہ ہے انہوں سو دے ویچو ایک اچھ فرق کیسی جواب دیو درہ جنا سمجھنا سو بندہ در کے باہر دوڑیا اچھکا مار دا ایک بندہ اندر گیا جا کے اندر سپنو پکڑ گیا باہر لیاندہ کہندا لو جی فکر گاندی لوڑ نہیں جیڑی پرابلم سی مسیبت سی میں حل کر دیتا لے آن دی میں باہر ہن سمجھنا اس چیز نو اس کہانی نو ادھے پچھے گہرائی کی ہے کہ جنا سو بندہ در کے باہر دوڑیا اور دڑیا اپنے اگیان دے کارن کیونکہ انہ کو گیان نہیں سی سپنو پکڑن دا انہا وہ سمجھ نہیں سی سپنو کنٹرول کرن دی اور جیڑے بندے کو گیان سی انہوں جو پتہ لگا سپ اندر ہے تو باہر دوڑن دی بجائے اندر دوڑیا کیونکہ پتہ ہے انہوں کنٹرول کرن دی کلا میرے کل ہے انہوں میں کنٹرول کر سکتا ہے بڑی چیز نہیں ہے جیڑے کلا نہیں سی اوہے واسطے بہت بڑی چیز سی تاہی دوڑے چکا مار دے ہوئے تا جیڑے کلا سی اوہے واسطے بڑی چیز نہیں ہے اندر دوڑیا انہوں سمجھ داری کے دیچ ہے جوڑا غور کرنا انہوں ایک کہانی اسی تو انہوں کیوں دسی کیونکہ ایک کہانی اسی تھوڑا اپنے جیون دی طرف لے کے آئیے کہی ویڑا انہوں سمجھ لو اے ساڈا شریر ایک انہوں شوروم لے لیے کی لے لیے شوروم کیونکہ ویسے بھی تا شوکان جی لگے رہے ہیں ہر ویلے اسی ہاں کپڑا پا کے شو کرنا ہے ہاں بھوڑ پا کے شو کرنا ہے ایڈانی چین کلا کے شو کرنا ہے شو ہف ہی کردنے جیدا ہے سی کوئی اپنے فیدے واسطے چیز کٹ پاندہ ہے دکھان واسطے شو کرن واسطے جواب دے دیو تا ہی تاجی کل آج جنوری دسمبر چل رہے ہیں بیا ماہ شادیاں جا کے دیکھے ہو گئے ایک پاس ہے تا بیا اوہی رات دا ہوئے تو تسی دیکھ رہا نا آپ پی جا کے ایتھ ہی اپنی سید رو دیکھا جا رہے ہیں یہ شو دیکھا جا رہے ہیں سمی دیوک نہیں رات رو تھند ہوئے گی تند پہ ہی ہوئے گی پر پھر بھی بندے اتنا کو منگے نا خاص کر کے لیڈیز کوٹی کوٹی کوشنی ساڑیاں لائیاں ہوئے ہیں سوٹ پائے ہوئے ہیں اے ہاں کمبریاں کوٹی پالو لہے دزین نہیں رکھے ہیں سوٹ تھا پھر پتا کتا لگنا ہے کنہ کیمتی سوٹ پایا ہے کوٹیاں جو ڈزائننگ کتھیں ہم دیئے ہیں سو آج انسان اپنی زندگی آدھے واسطے جی رہا ہے شو واسطے تاہی تھا موائل کے دا چاہی تھا کرنی گالی ہی ہے اور چاہی تھا شو واسطے پتا لگے آئی فون فڑی آیا ہے آ چیز فڑی ہوئی ہے سمی دیوک نہیں اگر اسی یہ شو آف کرنا بند کرنے شو کرنا بند کر دیتا ساٹھی زندگی بڑی آسان کیونکہ گڑی چاہی دے شو کرنا واسطے موٹر ساہی کچھ گئی دے شو کرنا واسطے بھوڑ چاہی دے کپڑے چاہی دے سوٹ چاہی دے یہ سارے نکال کر رہے ہیں ایک پاس سے نہ لے لے کیونکہ یہ سارے پاس ہی چل رہیا ہے کہ سانو اس لئے پھر اسی کہا کہ شو رومی تا ہے فر کیونکہ اسی اپنی باڈی نے شو رومی پنایا ہویا ہے سو ہی دیوک نہیں کسی شو کر دے فریج کہ دیکھو بھی کتنا ہے کتنا نہیں ہون یہ شو روم ہے اور ہون جس طرح دسیاں کسی شو روم دے اندر چلا گیا سپ ایسے شریع روپی شو روم دے اندر چلی جاندی ہے سپ روپی کوئی مشکل سامنے آ جاندی کوئی مسیوت کوئی پرابلم آگئی ہون جنے نا سمجھ ہوندے ہے وہ کہیں دے ہائے میرے جیوند میں چی پرابلم آگئی میں چلا باہر باہر تا مطلب میں لگا مرن وہ جیوند پرابلم آئی تب انتا ہے ترپیہ مرن باستے ترپیہ میں جہر کھالنا ہے میں خودکشی کر لینی ہے میں ختم کر لینی ہے میں نشا کر لینی ہے میں یہ کر لینی ہے کیونکہ ساری چیزیں ختمی کر لینی ہے یہ نشا بھی کر دے ہیں نشا کے لئے سارے نوے تھے لمبی عمر دندہ ہے بلکہ ساری زندگی نو ختمی کر دے ہیں نا جیدہ کون لکڑ دے اندر لکڑ جا بے تا دھیرے دھیرے جا قدم نہیں ہو پر دھیرے دھیرے لکڑ نو اندروں کی کر دن دا ہے خوخلا سمجھ دیو بھنی خوخلای خوخہ ہی رہ گیا ہون باہر شو ہی رہ گیا ہی اندر کش بھی ختم ہے اندروں انہیں اسی طرح انسان تے جیوند جدو کوئی پرابلم آن دی ہے انسان تے جیوند جدو کوئی مشکل آن دی ہے انسان تے جدو جیوند کوئی بیماری آگئی کوئی پرابلم آگئی ہے نو سمجھ دو آگئی جدہ شو روم اندر ساتھ آگیا ہون جنہیں نیا سمجھ سی باہر دوڑے تا جنہ سمجھ دار سی اندر جاگے نو پکڑ دا ہے ہون اسی طرح جنہیں گیانوان ہوندے ہیں انہیں جیوند اگر کوئی پرابلم آن دی تو دوڑ دے نہیں ہے ڈر دے نہیں ہے نہ نشہ دی طرف نہ مرن دی طرف نہ ہی ہونا دی اندر کوئی ہو ڈپریشن روپی بیماری آن دی ہے کہ کی بنو کی ہوئے گا بلکہ جنہیں گیانوان ہے وہ اپنے اندر جاگے پرابلم نو پکڑ دے ہیں کہ اگر یہ پرابلم آتا ہے انہوں دوچنا ہے انہوں حل کرنا ہے در کے دوڑنا نہیں ہے کیونکہ در کے دوڑن نال پرابلم دا حل ہوتا ہے اگر جیوند کوئی پرابلم ہے تو حل کریے انہوں فرض کرو چاہے بیماری دی پرابلم ہے دوڑی آئی ہوتا ہی ہاں مر گیاں مر گیاں تا دوڑن نا بیماری تھوڑی دور ہونی ہے پہی اگر بیماری ہے تا بیچار کریے تا حل کی ہو سکتا ہے ڈاکٹر دے کھڑ ہے چلیے تا ڈاکٹر دے نال نال جتا دسیا جانتا ہے کہ کئی ویرا دوائیاں بھی یوں کم نہیں کر سکتی ہیں جنہیں دواماں کم کر جانتی ہیں جس طرح نے دسیا کہ ڈاکٹران نے اپریشن تو بات جواب دے دیتا سی پر مالک دے چرنا جو فریاد کرن تو بات ہی فرق پینا سو حل کرنا ہے انہوں کے دے حل کرنا پر ڈری جانا چنتہ کری جانا روی جانا یا میں مری جانا ہے یہ تا ہوئی ہو گیا پلائن کرنا یعنی دوڑنا مشکل تو دوڑنا اور اے دوڑن دے نار جیون دے وچھ مشکلان دے حل نہیں کدی ہندے اس لئے اگر تو آٹے جیون دے اندر پرابلم آئی ہے تا جیڑا اگیان نہیں ہندا ہے وہ باہر دوڑ دا ہے جیڑا دسیا مرندی طرف نشیائی طرف برے باسے تا جیڑا گیانوار ہندا جنہوں سوچی ہندی ہے سمجھ ہندی ہے جیڑا اندر ستگورنے گیان دا دیپک جگایا ہندا ہے کہ بیماری نو کتنا ایسی ختم کر سکتے ہیں کتنا ایتے کنٹرول کر سکتے ہیں کتنا ایتا حل کر سکتے ہیں یہ دے اندر ستگورنے گیان دا دیوہ جگایا ہندا ہے وہ پھر اندر دوڑ دا ہے وہ گیان دا بیماری آئی لہوڑنے ہی دوڑ کے بھر دے ہیں ہنی یہ نو کنٹرول کر دیں وہ پھر اندر جا کے سمجھ دے اپنے آپ نو یہ پرابلم کتے ہے کی میری سوچ اندر ہے جا میرے جیون اندر ہے پھر اس پرابلم دا حل بھی ہو جاندہ ہے لیکن گلتہ انہوں سمجھن دی ہے اس لئے اگر تو آٹے جیون کوئی پریشانی ہیں چاہے کارووار انہوں لے کے ایسی اگل کم آگے تو اسی پیپر دیو پر نا اپنی پرابلم لکھنی شروع کر دیو بشاک دسنی نہیں کسے انہوں بس آپ ہی لکھنی شروع کر دیو اوہ پرابلم لکھ دیاں لکھ دیاں لکھ دیاں لکھ دیاں تو انہوں ایک تا سمجھ آجے گی جدو میں لکھ کے پڑھتا ہے نا کوئیٹی بڑی تہینی جدہ میں ڈری جانتا ہے تا کہیں میرا کی ہوندہ ہے جدو آپ پر لکھ دیاں تا لکھ دیاں لکھ دیاں ساتھا مائنڈ سال سلوشن بھی دینا شروع کر دینا ہے ہوندہ کی ہی ہے ایسی پرابلم پر سوچ دیاں سوچنل کی ہے کہ ساٹھے دیماغ دے کام میں ہے کہ ہر چیز رو پتا آچڑا کے تسے گا یہ کام میں ہے سمی دیوک نے جدہ ہم تس ہی سوچ لو کہ بندہ سوچے ہاں پری لکھنی نکلے ہی تک بانو کے نا آوی کرنا آوی کرنا ادھا بھی کرنا ادھا بھی کرنا سوچتا کہ نہیں بڑھا آچڑا کے جم میں فلانی جگہ چلا گیا نا خیل سٹیشن تے فلانی جگہ ادھا کرنا ہوتے ادھا بندہ وہ گلہ بہت من بدا آگے کرتا ہے پر جدو ریالٹی سامنے چیز آن دی ہے تا پھر پتا لگ دا سوچیا تھا بہت کچھ تھی ہویا تھا سمی دیوک نے بیماری نو لے کے بھی بندہ یہی سوچ کر رہن تھا کی ہو جائے گا پر جدو انسان وہ چیز تا سامنا کرتا ہے تا سامنا کرن تے ہی پتا لگ دا کہ یہ چیز نو جدہ بڑھا سوچیا سے اپریشن ہونا ہے اپریشن دا نہ ہے اپریشن من درہ چیز پار ہونا ہے ٹنکے لگنے ہیں یہ ہونا بو ادھے من راندہ ہے پر جدو اپریشن ہو جاوے تا جادو اپریشن ہو گیا اکھاں کھول دی اچھا ہی سی امی دری جاندہ سی ہفتے دو ہفتے آباتا بندہ ٹھیک ہوگے کروی سچ دسویدہ ہے کنی جنہاں ہویا ہوئے گا پتا پر جدو ہو گیا امی دری جاندہ سی ماندی عادت ہے اس لئے جدو ایسی لگنے پرابلم نے شروع کر دیئے نا ایک کپی دے پیپر دے پیج دے اوپر لکھ دیا لکھ دیا ادھا ہالتا ادھا ڈرتا ادھا نکل جاندہ آہی ہے یہ تمہیں ہی ڈری جاندہ سمجھنا ذرا اور دوچھیک حال پھر جدو پرابلم سمجھنے آگئی سمجھ آگئی جیڑی چیزی سمجھ آجا بے پھر ادھا حل بھی کہہ دیو ہو جاندہ ہے باکہ نال نال پھر اوہ دی رحمت بھی ہے اس لئے انہوں کہن دے گیاں دا دیپک اپنے جیون دے وچ جگانا پر اے دیپک اپنی اپنی جگدہ اے ادھا جگدہ جدو گروہ ملے تاہی کہن دے اگیاں اندھیرا دکھ گھنا پگ پگ ٹھوکر کھائے بلے ہاری ست گروہ کے جن دیپک دیا جرائے کہ بلے ہار جاماؤ ست گردے جنہیں میری اندر گیان دا بشواش دا پریم دا اوہ دیوہ روشن کیتا کہ جدو روشنی آئی تا پھر احساس ہو گیا پھر میں نے پتہ لگا کہ اینا چیزیں تو اے ڈر رہیاں سی اینا تو ڈر اندھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر مشکل دا حل کرنا دا میری اندر ہی بیٹھا ہے جب ایسی کہید ہے نا پرماتما اوہ مالک تو اڈے تا جیو اندر ہے تا یہ دا مطلب حل کرنا لی شکتی تو اڈے اندر ہی بیٹھی ہے بس اندکار دے بچ پرمات دے بچ پو لیکھیاں بچ دوڑے ہی بار پھر دے ہیں اسی لئے تا سا نو اپنے اندر لی اوہ شکتی دا احساس نہیں ہوندہ تاہیی اسی کہی دا سمرن کرو دھیان کرو تھوڑا اندر جاؤ تاکہ پتہ لگے کہ سب تو اپنی طاقت تو میری اندر بیٹھی ہے جو دو اندر اوہ دا احساس ہونا شروع ہوندہ تا بندے نے جیون دے ڈر چنتامہ تاہیی دور ہو جاندیا ہے اس لئے پرماتما کتھے ہے جب آپ دے دیو اچھا یہ اندر ہے تا ملدہ کیوں نہیں پھر ایدہ بھی ایدہ بھی تھوڑا جکر کر لیے نا کیونکہ کہہ تا دنے پرماتما اندر ہے پر ملدہ کیوں نہیں انہیں بھی ایک کلا داست دی یہ تھوڑی یہ کہ یہ پرماتما تو اڈی اندر ہے اور تسی چاندے ہو دے نا تو اڈی ملاقات ہو گئے تا پھر تو انہوں کرنا کی پہے گا اگر کرنوں تیار ہے تو دست دیئے پھر اگر ہی کروں گے تا ملاقات بھی ضرور ہوئے گی اور اگر صرف سنکے ہی مزا لینا ہے کرنا نہیں ہے تا پھر کدھی بھی ساڑھی پرماتما للملاقات نہیں ہو سکتی اس لئے سب تو پہلی گلتا ہے سمجھو کہ پرماتما ساڑھے بشوہاش ہے گا نہیں انہوں نے اپنی آپ نو پچھو یہ مالک پرماتما پربو میری اندر ہے تو بھی آج تک ملیا کیوں کمی کتھے رہ گئی پرابلم کتھے ہے کمی کتھے ہے اور رکاوٹ کتھے ہے کہ جے میں میں کہن دا ہاں بول دا ہاں کہ رب میری اندر ہے میں نو بنا نلی شکتی میری اندر ہے میں نو ہوتا حساس چل کیوں نہیں مل رہی کمی کتھے رہ گئی تو آؤ ہنو کمی نو سمجھئے کہ ہنو درا سمجھنا کہ اس دیہی کے اندر سے اس دیہی کے اندر سے عشور کو وہی پائے گا ہنو نکتہ دستا لگیا تو ہمیں شیر دے ذریعے سے کہ اس دیہی کے اندر سے عشور کو وہی پائے گا اس دیہی کو جان کے مندر جو اپنا فرض نبھائے گا جب سمجھنا سارے ہیں ہن دیہی دے اندروں عشور ادھو ملے گا کیونکہ عشور نے ملنا کتھوں ہیں بندہ کہتا مندر دے اندر ہی پرماتما کی کہنے ہیں رب کتھے ہیں کہنے ہیں مندر اندر یا مسجد اندر یا پویترہ ستھان دے اندر کہہ دیں دیں ایسے کہ رب ایتھے ہیں تجاد رکھو پرماتما تو ہڈے اندر بھی ہے پر اندروں پرماتما تو انہوں ملنا کتھوں ہے جدو تسی اپنے آپ انہوں ادھا ٹریٹ کروں گے ادھا اپنے جیون نو جیون گے کہ میرا شریر نہیں ہے اے جیدہ جاغدہ پرماتما دا مندر ہے جدو انہوں مندر دی ترہا سمجھ کے پورے بھاو دے نال اپنے فرض نہیں باوانگے چاہے پتنی دا فرض ہے پتی دا فرض ہے بچیاں دا فرض ہے دنیا داری دا فرض ہے فیملی دا فرض ہے اور چاہے پربو دا فرض ہے جنہیں کوئی بھی فرض ہے جدو اپنی دے ہی نو مندر دی ترہا سمجھ کے ایسی اپنا فرض نہیں باوانگے تا پھر اے دے اندروں سانو پرماتما دی چلکو میرے گی انہوں کتنا اے بھی سمجھ لئیے کہ مندر دا مطلب کی ہے اے دے ہی نو مندر کتا بنا سکتے ہیں سو سب تو پہلا بندہ ہے سوچے کہ فرض ہے کہ وہ باہر ایک مندر ہے جتھے میں جاندہ ہیں تاہوں نے اس مندر دے اندر کی میں بری چیز لے کے جاندہ ہیں جواب دے نا کئی مندر تعددہ دے ہونتے ہیں جتھے چمڑی دیئے بیلتا مل ہاتھیتیاں جاندیاں ہیں کہ پائیے چمڑا لے کے مندر اندر پرویشنی کرنا اندر بھگوان ہے جا ہوتھے تماکھو ہو گیا کوئی نشا ہو گیا کوئی بری چیز ہو گئی اندر جاندن دے ہیں تیرا سمجھنا ہون پرماتما ساٹھے اندر ہے پر ایسی سب تو پہلی اس پوائنٹ دے آئیے اگر ایسی یہ جیندے جاگ دی دے ہی دے اندر ماس پاما گے کوئی نشا پاما گے تیدا مطلب ایسی دے ہی نو مندر دی ترہا ٹریٹ دے ہی نو مندر تا ماننے رہے پھر دے ہی نو تیسی دسٹ بھی نو مان لیا کچرا کارمان لیا کہ دے اندر پائی جو تا پھر دے کچرا منی آئے تا کچری چو پرماتما کی دا پہلا مندر پنانا پہے گا مندر دے بچ جا کے ایسی گھاڑی دن دے ہیں جواب دیو کہ مندر چاہے ہیں پک وہاں دی مورتی ہے تیسی تو لگے تجھنو کڑا گٹن ایتا ہندی ہے مندر دی کوشش ہندی ہے مندر چاہ کے جنہ ہو سکے میں شانت رما جنہ ہو سکے میں مٹھا بولا جنہ ہو سکے میں کوئی چنگی گل کرا رابدہ نام لما پر جدن ہی آئی مندر تو بہار آنے پھر ہو جاندے شروع سمید دیوک نہیں ہون جے دے ہی نو مندر سمجھا گئے ایسی کہ پرماتما اشور میرا مالک میرے دے ہی دے اندر اورے دے ہی نو ادہ کہ میری جوان تو کوئی برا لفظ نہیں نکلنا چاہیے میری جوان تو گاڑی نکلے نہیں سکتی کیونکہ یہ جوان مٹھا ہی بولے گی یہ تے اچھا ہی ہوئے گا پیار پیار پرے بول ہونگے مٹھی آواز ہوئے گی یعنی آواز دا مطلب مٹھے بول ہونگے کوئی کڑوا شبد جوان تو نہیں نکلے گا کیونکہ مندر ہے بھگوان دا اس لئے اٹھو اس طرح کہ میں بھگوان دے مندر نو لے کے اٹھ رہے ہیں بھگوان دے مندر نو لے کے چل رہے ہیں میں بھگوان دے مندر ہوں لے کے کھا رہے ہیں پھر کھان لگے بھی ساتھوک یعنی ساتھوک دا سمجھ دیو نا اچھا اہار جدی سوچو کہ بھگوان دے موچے چیز جاندی چنگی لگے گی ہاتما کھو گھاتے ہیں کر کے میں بات چاہتا رکھ رہے ہیں یہ بھگوان دے موچے جاندہ چنگا لگے گا جی میں وہی کار رہے ہیں تو میں اپنی آپ لوگ کی سمجھ رہے ہیں اور جی میں اپنے آپ لوگ اس لیے پھر کھما گے کہ جدو اپنی دے ہی نو انہا پہتر کر لما گے اسی ہیں تا پھر اے دے اندروں پر ماتما نے پرگٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اندر ہی یہ ہو پر پہلا اپنی دے ہی نو مندر سمجھ گے سانو اپنے فرزہ نو نیفانہ پہنا ہے سمی دے ہوگے یہ نو کہندے یہ ہے اپنی سوچ نو پہتر رکھئے اپنے بیچارہ نو پہتر رکھئے جدو ساڑھے بیچاری کسے نو لے کے نفرت پرے ہے بیر بروتہ پرے ہے یا کسے واسطے ایسی اندر کوئی بری بھاونہ رکھ دیں ہیں بھاونہ بری بھاونہ مطلب سمجھ دے ہو نا دوسری کسے نو مارندی کسے نو ختم کرندی کسے نو برا ہوئے کسے نو یہ ہوئے وہ ہوئے کوئی بری بھاونہ حالے تاکہ ساڑھے دے ہی مندر بنی نہیں ہے اور جاتاکہ مندر بنی گئی نہیں مندر دی پویترتہ چاہی دی ہے یہ لئے تھوڑے جب بیچار کرے اگر کوش بھی کرن تو پہلا کہ میں اپنے جیون ہوں اپنی دے ہی نوے چلا رہے ہیں کہ یہ بھگوان دا مندر ہے تب یہ بھگوان دے مندر چتا کوئی اونچ نیچ جات پاتے بھید بھاؤ اس لئے اپنے اندر بھی نہ رکھوں کٹ دیو بھید بھاؤ میری جات کی ہے میرا ترم کی ہے اچھا کون نیمہ کون میں یہ میں بھوک ہوں کہ بھگوان دے کا ارچہ سارے وہ تھے نہ کوئی امیر نہ کوئی گریب وہ تھے سارے ایک قسم اس لئے جدو تواڑے اندر بھی ایک قسمتہ آگئی تا سمجھ لو ہوں تو سی بھگوان دا مندر بان رہے ہو کیونکہ بھگوان دے مندر چی کسے واسطے نفرت بھی نہیں ہوندی سب نل پیار ہوندہ ہے بھگوان دے مندر چی سب تا پلاہ منگیا جاندہ ہے اس لئے اے پاونامہ جدو تواڑے اندر آنیاں شروع ہو گئی ہیں تب پھر تسی پاؤں گے کہ دھیرے دھیرے تواڑا جیون تواڑی دے ہی چلتا پھر تا مندر بان جائے گی اور اے دے اندروں پر ماتما دے چلک ملے گی اس لئے پرماتما ہے پر وہ کہندے پہلا تو دے ہی نو مندر بنا تاکہ میں نو آن دا میں پرگڑتا ہوں سمجھتا ہوں ہے اندر ہی پر اونو باہر آن دا جتا ایسی کئی وار دا سینا بیز دے اندر ہی برکش ہے پر اونو جمین تا دیو تاکہ رو باہر آن دا موقع ملے تا جے بیز نو جمین ہی نتے مانگے تا پھے وہ کدی برکش بنے نہیں سکتا کیونکہ اندر ہی ہے او دے پر باہر آن واسطے تیاری تا سان نہیں کرنی پہنی ہے سمجھا رہی کنے اس کر کے انہوں کیندے ہے کہ جو اگر ایسی کوشش کرانگے اگر ایسی منت کرانگے تا پھر منزل بھی سانوں کیونکہ کوشش کرنے والوں کو ہی ملتے ہیں منزلوں کے راستے کوشش کرنے والوں کو ہی ملتے ہیں منزلوں کے راستے کیونکہ منزل خود چل کر نہیں آتی کسی کے خواستے یہ بندہ سوچے آپ پہ ہی منزل آئے گی میں ہی کوشش کرنی تجدہ ہی کئی وار کئی تا بیٹھے روئے تھے پوشیار پر آپ نے اب دھوڑی آنا تو اڈا کار آپ نے کوشش تا کرنی بندہ کہا میں نہیں کرو پیار پٹھنا بس دروار آپ پہ ہی چل کے میرے تک آجا درڑا دروار تھے ہمیں بھائی دروار نے تیرے تک نہیں آنا پہنوی چل کے دروار تک بچہ بچہ سکول جانا تا بچے نو چل کے سکول تک جانا پہنتا تو سی آفیس بھی آنا تو آنوی چل کے آفیس جانا پہنتا ہے کیونکہ ہون ساٹھی کوئی بھی منزل ہے سب تو پہلا تا منزل سوچوں میری منزل کی ہے کہیں یہ نو تے بھی نہیں پتا میری منزل کی پانا کی چاندہ ہیں میں زندگی چاہتے ہیں حاصل کی کرنا چالتا اپنا تارگیٹ اپنا لکش ساف بناو ساف رکھو کہ میں نے وہاں چاہیدہ ہے آج چیز نے میں حاصل کرنہی ہے یہ نہ سوچو بڑا چھوٹا پہلے بناو کیونکہ بڑے چھوٹے تھے سوال ہی نہیں ہے جنہ مردی بڑا لکش ہو بے تو اسی ہار لکش نو پاس سکتے ہو کیونکہ کوئی بھی لکش کوئی بھی لکش انسان کے ساحس سے جائنوں کہہ لیے دوچھے طرح کم آگے کوئی بھی لکش انسان کی پہنچ سے بڑا نہیں سمجھ دے اوپنے کیونکہ کوئی بھی لکش تو اڈی پہنچ تو بڑا نہیں ہے تو اڈی پہنچ پرماتما نے ادھا نہیں رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو اسی ٹھان لو تو ہر لکش تو اڈی پہنچ دے اندرے ہی ہے یہ یاد رکھنا سارے ہیں پھر چاہے وہ لکش دنیا بھی ہوئے چاہے روحانی ادھا ہوئے جدو انسان ستھان لوے سوچ لوے تو ہر لکش پایا جا سکتا ہے اس لئے پر او دے واسطے خود کوشش کرنی پہنچ دی ہے یہ لئے اپنے آپ کو پوچھو ہاں میرا لکش ہے تو اے دے واسطے میں کوشش کی کر رہے ہیں اے دے واسطے میں منت کی کر رہے ہیں جب بیٹھا سوچی رہا ہمیں ہم ہی دیوک نہیں کئی ہندے نا کہانی ہندی تنالی رام کے حسین سپنے تنالی رام بیٹھا سپنی دے دا رہندہ سی نہیں مونگیری لال کے حسین سپنے سنی ہونی یہ تسی کہانی مونگیری لال دی کہ مونگیری لال کے حسین سپنے وہ بس کوئی بھی گل لینی نا بس یہ ماں نے کہنا بیٹا کوئی کامکار کر لے تو بس اکھا باندھ کر رہا نہیں ہے اور سوچنا سپنے چاہیے میں آ کام کر رہے ہیں میں اتنا کر رہے ہیں میں اتنا کر رہے ہیں اتنا دی سپنے بات دیکھی جانے وہ چاہیے دن نکل جانا پورا تو ہن خوندہ کی یہ ہے کہ اگر انسان صرف سوچی جا رہے ہیں تو ٹائم ہی اتھو جا رہے ہیں وہ قیمتی پل اتھو جا رہے ہیں انہیں قیمتی پل جڑے کسے قیمت باپس وہ انہیں سوچنے خراب نہ کرو پاس ایک بار سوچو اور پھر پوری جی جان لگا دے ہو اپنی مندل نو پانواستے کیونکہ یاد رکھو کہ زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی کوشش کرنے والوں کے ہی جیون میں خوشیوں کی ہے کلی کھلتی کہ کوشش کرنے والے جیون چی خوشیاں دی کلی کھل دی ہے تو جی ایسے کوشش ہی نہ کیتی زندگی اتھو نکل گئے تھا مڑکے موقع ملنا مڑکے موقع اس لئے سوچو جارا سمجھو اس چیز پہلا ٹارگٹ لکش بناو آج چاہیے تھا پھر جنہی کے سمجھ ہے جنہی کے طاقت ہے شریریق مانسک ان لا دے ہو پوری جان اور پھر کم آگے کہ پرماتمہ بھی ہونا دی سہتہ کرتا ہے کینہ دی جدہ دسیا ہے کہ عشور بھی ان کی سہتہ کرتا ہے جن کے ارادے مجبوط ہو برنا قسمت کو دوش دینے میں ہی ساری زندگی گزر جاتی ہے ایک ہل یاد رکھنا پرماتمہ کینہ دی سہتہ کرتا ہے جواب دے دیو جن کے ارادے مجبوط ہوں ان بندے دے ارادے مجبوط چاہی دے منزل دی طرف قدم بدان نو تیار ہے نہ چاہی دے حمد چاہی دیا قدم بدان دی پھر فکر نہ ہوئے کوئی چنتہ نہ ہوئے کوئی در نہ ہوئے ہندر ابھی جو ہوئے پس منزل چاہی دیئے کیونکہ زندگی میں نو کہہ دیو ایک بار ملی ہے تجھے لوگاں دی فکر کر کے چنتہ کر کے ٹائم یہ تھو نکڑ گیا ستر سال اسی سال دے بڑے ہوگے بے گئے تھے پچھ اوہو کاش میں کیتا ہوں کاش میں کوشش کاش میں کوشش کیتی ہوں دی پر ایک کاش سب تو جیدہ دکھنا ایک کاش ہی دندہ ہے اوہ لاسوچ دندہ حالے نہیں پتا لگنا توانو کیونکہ حالے زندگی ہے زندگی مطلب حالے سردے وال چٹے نہیں ہوئے حالے کرن دی ہمت ہے پر جدو ایک بار ہو گئے پھر کاش میں کیتا ہوں تو میں بھی فکران کرتا رہا میں بھی ہوں کرتا رہا ایک ایسی کہانی دسی دی ایتی بھی دسنا چاہوا گئے تھوڑا ہور کلیر ہو جائے گا سانو بڑی پیاری لگ دی ہے اور جیدی پیاری لگ دی نا کئی بار سی بار بار سنانو دل کردہ ہے کہ ایک بار ایک آدمی مر کے پرماتما دے کول گیا جدو دی موت ہو گئی عمر ہوئی کوئی اسی پچاسی نپے سال دی جدو موت ہوئی رابدے کر چلا گیا رابدے کر جدو حساب ہونا سی تاکہ اندے پرماتما دے سامنے جدو کھڑا ہویا جدو پرماتما دے سامنے کھڑا ہویا تو تا تیان جدہ ہون بندے تا تیان جاندے کہ دائیں وائیں کی ہے ادھر کی ہے ادھر کی ہے سامنے تا پھگوان بیٹھے ہے اندے لیفٹ کی ہے رائٹ کی ہے ہون جدو گیا تھا کی دیکھیا کہ جدو بھگوان نے انہوں بلایا اپنے اکے حساب کرنواستے یہ کارما دے حساب تاہی دی نظر کتر گئی کہ پھگوان دے دونہ سائٹ دو ٹیول پہ ہوئے ہیں جدو ادھر ٹیول پہ ہوئے ہیں اونا ٹیولا دے اوپر کی کی پیا ہے گڑی دا موڈل پیا ہے جدو چھوڑے ہون دے نا گڑی دے موڈل کھڑونے مل جان دے او گڑی دا موڈل پیا ہے کار دا موڈل پیا ہے ایک پلاڑ دا موڈل پیا ہے اور او تھے یعنی جو بھی کئی موڈلوں تھے رکھے ہوئے سی وہ دا تھیان کیا ہو دیکھن لگا ہے گڑی دا موڈل ایک گڑی دا رنگ گری ہے اتنا دا ہے کدھی میں سوچیا سی کہ میرے کو اتنا دی گڑی ہوئے گی کار دا موڈل پیا ہے جیندے جی کئی بار سوچیا سی اتنا دا کار چاہی دے تو وہی موڈل ہے اپلاڈ سوچیا سی کدھی اپلاڈ خریب دا آنگے اے موڈل اتھے پیا ہے پھر او تھے ہی ابھی کدھی سوچیا سی اتنا شادی کرنی ہے اے دا موڈل ہی پیا ہے تھے سمجھنا ذرا وہ حیران رہ گیا کہ جو میں جی بنجھے سوچیا سی یہ سارے موڈل ہی تھے کی کر رہے ہیں کہ اندے جو تو سوچیا کہ یہ کی کر رہے تھے تب بھگوان نے پچھے ہو کی سوچ رہے ہیں کہ اندہ میں جی بھگوان یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں پچاسی سال دا ہو کے مر کے تو اڈے کول ہی ساوڈ دین آیا پر آج تو اڈے کول جو پیا ہے یہ تا بچپن تو لے کے آج تک جو میری یہ سوچیا سی وہ سارے یہ چیزیں اتھے پیا ہے میں کہتے جوانی جی سوچیا سی اتنا دی گڑی آ رنگ وہ تو اتھے پیا ہوئی ہے کہتے سوچیا سی اتنا دا کاربنانا ہے اتھے پیا ہویا ہے آ چیز چاہی دیوں بھی پیا ہوئی ہے ابھی پیا ہوئی ہے سارے کچھ پیا ہوئی ہے پر آنگا کہنے دراصل یہ تیری زندگی دا پورا نقشہ ہے تھے بچپن تو لے کے ہون تک جو سوچیا سی جدو تو سوچنا سی فرض کر تو سوچیا سی میں اتنا دی گڑی لینی ہے جدو تو سوچیا میں اتھے تیار کر لی کہ میرے بچے نے سوچیا ہے ایک گڑی لینی ہے تو میں دینوں تیارا میں تیاری کر لی پر پھر تو پتا کی گیا تو میں گی وڑی ہے میں تو گتھو لے ہونی ہے تو کوشش ہی نہیں کیتی میں تیار سی دینوں پر تو کوشش کیتی نہیں وہ موڈل میں کوئی پیار ہے گیا کیونکہ میں تیار کی دینوں پر اے لینڈ واسطے کوشش دینوں کرنی پہنی سی میں نے تو تینوں میں نے تو کرنی سی رحمت میں کرنی سی چیز تیرے جیوان آ جانی سی پر تو اے سوچیا میں گی وڑی ہے پہی یہ میرے بس دی گال تبھی رہ گی یہ میرے کوڑی رہ گی تیر تک پہنچی نہیں پھر کار دی گال آئی کارگ بنانا اج دولہ کار بنانا تُو سوچیا میں تیاری کر لی کیونکہ تُو میرا بیٹا ہے میرا بچچا ہے میرے بچے نے سوچیا تب پورا کرنیوں میں پیار سی جدہ کئی بارا سوچو تُسی پوچھو بیٹا کی برنایا ڈیڈی مہا ڈاکٹر برنایا یا ڈیڈی مہا بڑنا ہے کہ تُو سی تیار ہو جاندے ہو بیٹا فیس دے نو میں کیونکہ تُو سی جو کر سکتے تُو سی تیار ہو پر یہ بچے ہی کہہ دے ہو نہیں ڈیڈی میں سوچیا ڈاکٹر بڑنا بڑا اکھا ہے بڑی پڑا ہی کرنی پڑنی ہے اس لئے ڈاکٹر رین دے ماں میں چپنا سی بڑن جاؤں انہوں نے تُو سی کی کر سکتے ہو تھے تُو سی تیار سی ڈاکٹر بڑنا آنو ساری تیار ہی کر رہے سی چاہے کر جائے لے کے کرنا پہندا بینک تو لون لےنا پہندا اوہ دی پڑا ہی واسنے پر تُو سی تیار سی کہ میرے بیٹے دا سپنا یا میری بیٹی دا سپنا پورا پر جے تُو سی ہون بچے ہی کہہ دے ہوئے اوکھا میں نہیں کر سکتا تا ہون تُو سی جوار داستی پیپر دیں جانا نہیں سی ہوتے نال تا ہی تا ماں باپ بچیاں تے شرد دے تُو سی بڑنا کی ہے تُو سی کرنا کی ہے پہی اسی بیز دے سکتے ہیں کال جاندی سکولان دی اوکھے ہو کے اوکھے رہ کے تو انو دے سکتے ہیں ایسی آپ تنگی چل کے تو انو دی مدد کر سکتے ہیں پر میند تا اوہ دن ماں باپ تا پیپران جا کے بچے رو پڑا نہیں سکتے جب بچے دے اندر تو رب نے کیا میں تیار سی پر تُو سوچیا تُو کاروارے سوچیا میں تیار کر لیا میں نے انہیں ویڈروم کا کار چاہی دا ہے وہ تھے کچن چاہی دی ہے ایتھے باتھ روم ایتھے ڈرائنگ روم اوہ دنہ دا دیکھلا پورا اوہ ہی تیار کیتا میں جدہ دن سوچیا سی پر پھر تھوڑے دن آباد نہیں جی ایتنہ دا کار بنانا دا سپنے چاہی ہے حقیقتتہ بانے نہیں سکتا کیونکہ ہے ہی بڑا مشکل سمیدیوگ نہیں پھر تُو سوچیا سی ایتھے نا شادی کرنیاں دے لے میں پہلی تیار کرتا ہوں انہوں نے ایتھے جندگی لیاں اور نہیں جی اوہ دا ہی بڑا سونا یا بڑی سونا اوہ دا ایتھا ہے اوہ دا میں کتھ ہوں تا تُو پھے رہے گیاں میں ہر ویڈے تیار سی تیری مدد کرنوں پھر تُو ہی اپنی دماغ اپنی سوچ نو چھوٹا کر لیا جیدہ ایسی کئی وار داز نہیں ہے جیدہ تُو سی کہتے جاندے ہو نا کوئی چیز خرید نہیں ہوگے تا تُو سی جو سا ٹیک دیکھ لیندے ہو کہندے ہو اوہ میری پہنچ تو باہر ہے یہ میری پہنچ تو باہر ہے غلط کہندے ہو تُو سے تو انہوں کہنا کی چاہیدہ ہے اچھا کوئی نہیں آج نہیں خرید سکنا پر ایک دن آئے گا جدو اتو ہی بدیاں خریدانے اتو ہی قیمتی خریدانے یہ سوچ بڑی ہم دی ہے یہ سوچ بڑی ہم دی ہے یاد رکھنا اس کر کے ہر چیز تو آڈے اندھے ہی ہے جدہ کہندے ہیں ایسی کہ تو آڈی حبت تو باہر تو آڈی پہنچ تو باہر کچھ بھی نہیں ہے پر ایسی جدو اپنی پہنچ نو آپ ہی چھوٹا کر لیندے ہیں پر ایسی جو چیز نو آ پہی آپ نے تو دور کر دل دے ہیں پرماتمہ دینڈ نو تیار ہے تاہیت ایسی کیا ہے دنیا نو بنانو والا رب بھی اگر تو آڈی پہنچ چاہا سکتا ہے اور ہے ایک ایسی چیز جیڑی پہنچ تو باہر ہو گئے تو اسی رب نو پاندی کوشش کرو نا لگ جاؤ دلیری دے نال وہ بھی کوہ نو مل جائے گا دنیا نو چیز نو تو دے سامنے ہی بڑی ہاں اس لئے اپنی سوچ نو بڑا کریے پر وہ دے واسطے منت کرنو تیار رہی ہے اس لئے پھر کم آگے کہ اشبر بھی ان کی سہتہ کرتا ہے جن کا ارادہ مضبوط ہو نہیں تو قسمت کو دوش دینے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے قسمت نو دوش کہتا ہوں میری قسمت چہنی سی تینوں کی تا پتا تری قسمت چہنی سی تو دیکھیں اپنی قسمت تینوں کی تا پتا ہاں ہی کہہ سکتا ہے میں کوشش ہی نہیں کیتی اس لئے میری قسمت چہنی یہ میں کوشش کر دا نہ بھی قسمت چہن دی تا میرے مالک نے لکھ دینی سی وہ کوشش تا کر کیونکہ کوشش کرنا لئے منزل مل دی ہے اس لئے کوشش کرنے والوں کو ہی ملتے ہیں منزلوں کے راستے کوشش کرنے والے نو ملتے ہیں منزلوں کے راستے ہون تو سی توندے چاہے ہو تجے بندہ توندو بڑی ہے راستہ نہیں دیسنا تجے بندہ ہوگئے نا وہ ہولی 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 تجوی دیکھتا 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 منزل دے پہن جانتا ہے نہیں اس کر کے کوشش کرنے والے نو اپنا راستہ مل دا ہے منزل مل دی ہے اس لئے پھر کم آگے کوشش کرنے والوں کو ہی ملتے ہیں منزلوں کے راستے کیونکہ منزل کدھ چل کر نہیں آتی کبھی کسی کے منزل نے آپ چل کے نہیں کھدھی آنا کہ تُو بیٹھتا میں آئیں اس لئے جڑا سمیدار انسان انہوں پتا ہے یہ منزل سوچ لئی ہے نا آ میری منزل ہے تا ہنو اوہے تک جان دی کوشش مہنو ہی کیونکہ بیٹھے بٹھایا نہیں کوشش بھی ہونا کہ میں کوشش کیتی نہیں تا پھر وہ ہی ہونا پشتاوا کسمت کو دوش دینے میں ساری زندگی گزر اس آدمی نے جدو پرماتمہ نے گھل کہی نا تو آدمی کہندا میں تا کسمت نہیں دوش اندھا رہ گیا میری کسمت ہے نہیں وہ دوش سوچیاں سی ملیا نہیں آ چیز نہیں ملی مہتا سوچا میری کسمت ہے نہیں اور رب کہندا کسمت میں پہلے تیار کر کے بیٹھا سی پر تو ہی کوشش کوشش تا تہہی نہ کرنا ہی پہنی سی نا لیہا جا تسی بھی سوچو کٹی چیز والے تسی سوچ دے ہو آ چیز میری کسمت ہے نہیں آ چیز بڑی اوکھی ہے اگل کہہ کے تسی آپ ہی وہ چیز دور ہو رہے ہیں رب نہیں دور کر رہے ہیں پھر کم آگے پر ماتمہ نہیں دور کر رہے ہیں تو اسے اڈی سوچی تو انو وہ تو دور کر رہی ہے تو اڈی منزل تو تو اڈیاں خوشیاں تو تو اڈی کام یابی تو انہوں نے کہی کہیں کہ میں نہیں نشاہ سٹ سکتا ہوں وہ چھڑ سکتا ہے تو کوششتہ کر اور یہ تو ہی کمیں میں نہیں چھڑ سکتا آج جیتے دو تین جیو سی جنہاں دسیا کہ مال کو بینٹی کیتے سی ہون سارے نشے شاہدتے ہیں ہون روٹیاں بھی جاہاں کھاندہ ہیں اور شہیر بھی ہون طاقت دوار ہے ایتھے بیٹھے سی کڑے ہیں کہ ہون روٹیاں بھی میں جاہے کھاندہ پہ ہیں ہون میری صحت بھی اچھی ہوگئی نشاہ بھی شاہدتا ہوں سو ہندہ کی ہی ہے کہ انسان اگر کوشش کرے اوہ دی رحمت ہوئے تھا ناممکر بھی ممکن اس لئے پھر کم آگے اشور نے اوہ دی سہتہ کرنی ہے جا مالک نے اوہ دی مدد کرنی ہے جیدہ نشاہ درد ہوئے سمجھے دیو کہ درد نشاہ دا مطلب کی ہے جیدہ ارادے مجبوطہ مطلب کی ہے کہ اس منزل نو پان واسطے میں نو جو چھڑنا پوے میں چھڑن نو کیونکہ چھڑنا بھی پینا ہے کی اپنیاں برییاں آتنا جیڑی چیز میرے راستیں جو رکابت بن رہی انو چھڑنا بھی پینا ہے پھر ہی منزل ملے گی تا جے میں سوچا کہ میری آتنا برییاں رہن سنگت میں بری کری جا ہوا کوشش میں کرانا پھر منزل ملے تا پھر اسی اپنی منزل نو آ پہ ہی اپنی کرنی کر کے پچھے کر رہے ہیں اس لئے اپنے آج تو سوچ نو بدلو یہ لئے پہلا ٹارگٹ فکس کرو سمجھے دیو نہیں انہوں نے فوٹو والد دیکھیا نا یا کرکٹ جو دیکھیا ہے تو اسے ایک ٹارگٹ ہوندہ ہے لائن ہوندی ہے تو پار شکا یہ تو پار چوکا یا آج دے اندر گول اندر نا سوچو جیو گول ہونکو اللائن ہونکو کھیلرنا مجھا آئے گا اتروں ٹیم اتر بول لے کے دور رہی ہے پتہ نہیں جانا گئتے ہیں اتروں اتروں لے کے دور رہے ہیں پتہ نہیں جانا گئتے ہیں تابہ کھیلرنا مجھا کی یہ ان پتہ ہے دنہ ٹیم آنو اہ گول ہے اہ گول ہے ادھر ایسی پانا ہے تھا ساٹھی جت ادھر او پانگے ہو نا جیت ہون اتروں رکنے ہیں ادھر پانا ہے تاکہ ایسی جتی ہیں چاہے اگے جننے مرجی کھلاڑی ہے پر بندہ کتنا بچنا بچنا جانتا ہے اور گول کر دا تھا پھر میڈل بھی کپ بھی جتنا ہے سمجھلو اسی طرح اپنی منزل نو فکس کرنا پر گول نو ہون او دے بچ بھی راستے جی کئی رکابت آنگے رکنوالے کئی ہونگے بچ دیاں بچ دیاں اپنے جیوان دے گولنو اپنی جیوان دی بولنو اپنے گول دی طرف لے کے جانا ہے جو کہ روکنوالے کئی ہونگے تھوکر مارنے لے کئی ہونگے سٹھنے لے کئی ہونگے پر اسی بچنا ہے کئی تو انو نشے والے کچنگے کئی تو انو برے پاسے کچنگے کئی تو اڈیمتی آننو برے پاسے لاندی کوشش کرنگے سمجھلو اے اوہ بروتی ٹیم جیوان دے گولنو پانا ہے کیونکہ میرا پورا نشانہ اوہ گول تو ہے کہ جنہی جلدی میں گول کروں گا انہی جلدی کام یا بھی ٹوفی میرے ہاتھ چاہے گی تا جی میں پچھے لاکیاں گولنو پر لگیاں تا پھر میری ہار نکچنت ہے اس لئے اپنے گولنو فکس کرو سمجھلوک نہیں کرنا کہ نہیں آجتا ہوں اور پھر پوری دلو جان نال کوشش کرنی ہے ایسا واقعی کوشش تسی کرنی ہے رحمت کرنی ہے مالک تو اڈے نال کوشش کرلو کیار رو اس لئے سمجھلو نا سارے آنے کوئی کوشش کرنے والوں کو ہی ملتے ہیں منزلوں کے راستے کیونکہ منزل خود چل کر نہیں آتی کبھی کسی کے اس لئے پھر ایک الکیوں دہرائی ہے تاکہ تو اڈے دلو دماغ جبہ جا بے کہ جب منزل میری ہے تاکہ کوشش بھی میں نے ہی کرنی پہنی ہے میند بھی میں نے ہی کرنی پہنی ہے بس سوچو کی کرا کہ میں نے میری منزل ملے کی کرا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکا سوچو بچار کرو راستے ملنے شروع ہو جانگے کیونکہ ایک کوشش تراب راستہ بھی دکھانتا ہے سمجھ دے ہو کریں پر اس راستے نو جدہ کہنے نا قدم بدا نہیں پہندا ہے قدم بدہ آکے ایسی پہنچ دے ہیں تا جے قدم نہ بدہ آئی ہے در دے نہ دنیا دے دنیا کی کہے گی میند کوش ہو گیا اتنا ہو گیا اتنی چیزیں دے در دے کر کے پھر بھی ایسی منزل تو چوک تاہی کئی وار دسیعتیں بھی کم ہے کہ در کی آگے یہ لئے اپنے در نو ہرا کے ایسی جت سکتے ہیں اپنے در نو ہرا کے منزل تک پہنچ سکتے ہیں سمجھ دے ہو کریں یہ لئے پھر ایک وار دوہ رامہ آگے کہ ایشوروی ان کی سہیتہ کرتا ہے جن کے ارادے یہ لئے تو اڈے ارادے مجبوع تک نہیں کیونکہ مالک دی رہے ہیں میں تو نبی فیلی سہیتہ کر رہی تو اڈے نہیں تو قسمت کو دوش دینے میں ہی ساری زندگی گزر جاتی ہے دیکھو کہ تے قسمت نو دوش دینے چیز نہیں لگے رہے ہو ہوئے میری قسمت ہی ماری سی آ نہیں ہویا میری قسمت ہی ماری سی آ موقع نکڑ گیا میری قسمت ہی ماری سی ہو گیا میری قسمت ہی ماری سی آ ہو گیا ان جنے اندر ارادے کمزور ہندے ہے جنندر امک کاٹ ہندی ہے ڈر پوک زیادا ہندے ہے اوہو کسمت رو دوش دینے چے لگے رہندے ہے اگر اضدہ ہندہ تو ایضہ ہو جانا سیے اگر اضدہ ہندہ ہے جنہ دی ارادے ملک دے ملبوت ہندے ہیں وہ قسمت دی ک bathrooms نہیں کر دے اور پروائی نہیں کر دیں سمیدیوک نے کیونکہ انہوں اپنے مالک دی رحمت دے اور اپنی میند دے پورا مشواش ہوندہ ہے اس لئے تک کیا جاندہ ہے کہ اگر سہی ڈھنگ سے چلا جائے ان اے گل کا کہن تو پہلا پوچھ لئیے شترانج بارے پتا کسے انہوں شترانج کھلنا آندا کسے انہوں یا شترانج بارے پتا ہے کیونکہ اے گل نوں وہی سمی سکتا شترانج دی تھوڑی چیئے نالج ہوگے سمیدیوک نے شترانج بچ ہوندے پیادے جنہوں سب تو چھوٹا گیا جاندہ ہے سمیدیوک نے پھر اوڈے پچھے ہوندے ہیں کوڑا ہاتھی اونٹ راجہ رانی راجہ اور بزیر سمیدیوک کوئی رانی ہی کہندہ کوئی کہندہ بزیر پر ہوندہ سہی معنی ہے بزیر ہے کیونکہ جنگ بچے رانی نہیں جانتی بزیر ہی جانتا ہے اسے لئے انہوں رانی ہی کہندہ بند کریئے پہلا سمیدیوک نے راجہ رانی پھر اوڈے رانی ہی کہندہ رانی ہی لے کے جنگ جاندے اور شترانج ہے جنگ ہو رہی ہی ہوتھے دو سین آمہ دی اس لئے راجہ ہے تو نال ہے بزیر اور سب تو شکتی شالی ہے بزیر کیونکہ بزیر جتر چاوے اندر جا سکتا ہے سمیدیوک نے یہ انہوں پتا ہے نا انہوں پتا ہے کہ وزیر صدی چال بھی جال سکتا ہے تیٹھی چال بھی جال سکتا ہے پچھے بھی جا سکتا ہے سب تو شک hy reelی بزیر تیرا کوڑا ہے اسے نا ٹائی کار ہی جال سکتا ہے اونون تی جال تیٹھی ہندی یہ یہ چٹے درکھیں تھے چٹے دی جانا ہے کاڑے درکھیں تھے ایدھی ہے نا شیح ادنیم کوڑا ٹائی کار تھا ہاتھی سکتا ہے ہاتھی نے جانا بلکل سکتا ہے یعنی چار سکھانے بچے وہ خانہ کروس نہیں کر سکتا انہیں اے شترانج ہے پر دیکھو پیادہ جنہوں سب تو کمزور کیا جاندہ ہے پیادہ جنہوں سب تو مورے ہوندہ ہے جنہوں سب تو شترانج دا سب تو کمزور کھلاڑی منیا جاندہ ہے پیادہ ہی ہے بڑا کمزور ہے پر ایتھے دسنا چاما گے کہ اگر صحیح ڈھنگ سے چلا جائے تو ایک پیادہ بھی وزیر بن سکتا ہے اگر چال صحیح ہوئے جنہوں سب تو کمزور کہن دے ہیں اگر وہ چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا آخری کار تک پہن جاوے تو اگر کو وزیر دی پاور آ جاندی سمجھ لے نا کیڑی پاور آ جاندی ہے سب تو شکتی شالی ہو جاندہ ایک ننہ یا پیادہ بزیر بن جاندہ ہے جو تو سئی ٹھنگنا چال دے بچ دا بچ دا کوڑیاں تو ہاتھیاں تو اونٹھاں تو بچ دا بچ دا اگلی دی چال تو بچ دا بچ دا جو تو آنتی مکار تک پہن جاندہ ہے پھر وہ پیادہ نی رہندا پھر وہ بزیر بن جاندہ ہے پھر وہ بھی جتر چاوے ادھر مار کارٹ مچا سکتا ہے جنہوں چاوے جاگے اونٹ رو فٹ لے جانی جتر او دی چال چاوے جنہاں بھی آ گیا اونٹ ہاتھی چک دندہ فڑ کے سمجھ لے نا سہی ٹنگنا چلنے ممولی جیا پیادہ کمزور پیادہ بزیر اگر چال سہ ہی چلنی آن دی ہوگے یہ دا مطلب ہے کہ اس کارٹو اس کارٹ تک جانا آنا چاہیدہ ہے راستہ ہی رکابتہ کئی آنیاں ہے راستہ ہی اونٹ بھی کئی آنے تاانا ہے راستہ ہی کوڑے بھی کئی آنے گرانا لے راستہ ہی ہاتھی بھی کھڑے انہیں مصیبتہ دے پر جیڑا انہ تو بچ دا بچ دا بچ دا بچ دا اس کارٹو انتیم کار تک پہن جاوے پھر وہ انہی شکتی آ جاندی ہو دے اندر کہ پھر پیادے دو ہو بھی آپ بزیر بن جاندہ ہے ہون سمجھنا ذرا ایک کیوں داس رہے ہیں تُسی کہنے ہی سلسنگ 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 دی گل کیوں کر رہے ہیں گل ہے کیونکہ آج انسان اس کارٹو وچ ہے سمجھ دے ہوگرے بھیود دے کارٹو وچ ہے اس کارٹو وچ ہے اسی کہنے میں مٹی دا دیوا یا میں مٹی دا پانٹا اپنے میں مٹی دے دنے ہی میری دے ہی مٹی دی بڑنی ہوئی ہے اس کارٹو وچ ہے اسی مٹی سمجھ گے رہن دے ہیں اگر صحیح چال چال دیاں چال دیاں چال دیاں چال دیاں سنو اپنے مالک دے کارٹو پہنچنا آ جاوے تیسی ممولی پیادے دو شکتی شالی وزیر بن سکتے ہیں مالک دے کارٹو پہنچنا مطلب ہے شریر نو نہیں کہہ رہے ہیں ساڑی سورتی شریر تا کتے بھی لیانا آسان ہے شریر نو شراب کھانے پہ چلی جانا بھی آسان ہے مندر مسجد لے کے جانا بھی سوکھا ہے پر گالتا سورتی دی ہے کہ اگر اسی صحیح ٹانگنا چلی ہے جدہ دسیا راستے جی کوڑے بھی آنے ہیں ہاتھی بھی آنے ہیں راستے جی کئی طرح دے مسیبتان ہی آنے ہیں پر صحیح چال چلنہ مطلب کی ہے کہ اپنے جیون نو اس طرح چلاو کہ راستے جی کوڑے آن مسیبتان دے تا ڈرئیے نا اوہ دا سامنا کریے بچ کے نکلیے پھر راستے جی ہاتھی آن نشے آن دے بری سنگت دے اونا تو بچ کے نکلیے یعنی اپنے جیون نو سے ہی ٹانگنا چلاندے چلاندے بری سنگت تو بچ دے بچ دے برے بچارہ تو بچ دے بچ دے کیونکہ مان نو کئی آنے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے پر جی سی اپنے مین ٹارگٹ انو چھٹ گے اُدھر اٹریکٹ ہو گے اُدھر چلے گے پھر تا مر گے پر جی چل دے گے چل دے گے اور جیڑا ساتھا آنتیمکار ہے نا آنتیمکار کون ہے وہ مالکی ہے گا ہی آنتیمکار کہندہ آنتیمچ بندنے جانا گے تھے رب دے بس اے آنتیمکار پیادہ آنتیمکار تک پہنچ جاندہ ہے پر ایتھے مر کے نہیں پہنچنا ہے جیڑے جی اپنی کرنی نہ پہنچنا ہے اپنی میند نہ پہنچنا ہے جدو جیڑے جی اپنی اچھی چال نال ایسی اپنے مالک دے کرتک پہنچ گئے ہیں پھر ایسی کمزور پیادے نہیں رہ جانا گے پھر ایسی شکتی شاہدی رب دے وزیر بن جانا گے ساہیتا کہندہ نا کیا فرق ہوتا ہے خدا اور پیر میں پیر کہندے گروہ نوں کیا فرق ہوتا ہے خدا اور پیر میں وہی جو فرق ہوتا ہے بادشاہ اور بزیر میں کہندے انہ کی فرق ہوتا ہے طاقت تے بادشاہ بیندہ ہے حکومت بجیر دی سرانہ چل دی کیونکہ بادشاہ کوئی بھی کم بزیر لگندہ ہے آپ نہیں کردہ سمجھ دیوگ نہیں آپ تو انہوں تخت ہی بیٹھنا ہے ہاں بزیر آہ کہہ دے پھر بزیر ڈیوٹی لاندہ ہے اپنے سین کان دی ڈیوٹی لاندہ ہے باقیان دی کہ جاؤو بیا کم کرو کہندے اہی فرق ہوتا ہے رب آپ نہیں سکتا آگے کچھ کردہ جو کردہ ہو دے فقیر کردے لیکن فقیر گرو رہبر ہو دے بزیر ہے کہیں تاکہ یہ آجاندہ نا جیو پکار کری جب پاری تب پربو سنت صروب سماری سنت صروب پار کردے جب کیا سنت صب دکھ ہر لینا وہ کہندے پرماتمہ کے جدو انسان پکار کردہ نا پرماتمہ میرے جیوان جو بڑے دکھ ہے دور کرنا آجا تب پرماتمہ سنتا روپ چاندہ ہے ساتھے دکھا نوں کہہ دیو دور کرنا آجا ساتھا نوں ہر پیڑا جو بچا نواز دے اس لئے کیا فرق ہوتا ہے خدا اور پیر میں وہی جو فرق ہوتا ہے بادشاہ اور بزیر میں ان اگلی لائن بھی سمجھ لیو تو اڈے واسطے بڑی ضروری ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے خدا اور پیر میں وہی جو فرق ہوتا ہے بادشاہ اور بزیر میں اگر تم کچھ مانگو خدا سے اور نہ ملے تو سمجھ لینا کچھ اور اچھا لکھا ہے تقدیر میں اگر کچھ منگی اگر کچھ منگی اگر کچھ منگی کیا جانتا ہے پر بشواش چل دے جانتا ہے ہمیں جو یہ لئے یہ لئے یاد نہ باش تو وہاں ہی ہوا کی نا میں پائلٹ بننا سپنا سی ہونا تھا پر رییکشن ہو گئی سلیکٹ نہیں ہوئے تو مانو بڑا اداس ہو گئے دل کرتا مری جاوان تا پھر شیوانند جی سوامی ملے جب دیکھیا ہونا نو اداس بیٹھے پہاڑی دی چوٹی تے حریدوارشی کےش اتھے ملاقات ہوئی سی اداس کیوں میں نویوان میں سپنا لے کے آئی سی دیرا دون کیونکہ اتھے پیسے سی پر اوہ دے جو میں فیل ہو گیا میرا سپنا سی میں نو میں نمبر تے آیا پائلٹ بننا سی اس لے دل کرتا مر جام آگے ہو کہ کارجانر دا کرایا بھی میکو ہے نہیں پہنڈ دے گہنے بیچ کے آیاں سے جدو عبدالقلام جی دی گل سنی نراشا نل پری ہوئی تا شیوانند جی نے کیا ہے نویوان تنو پتہ تری سیلیکشن کیوں نہیں ہوئی اے ایر فورس دے اندر تنو پتہ کیوں نہیں ہوئی وہ کندہ جی نہیں میں نو نہیں پتہ کیوں نہیں ہوئی تو اس لے نہیں تری سیلیکشن ہوئی کیوں کہ اس پر مات مانے تنو پائلٹ ون واسن زندگی دی تھی تو کچھ اور بہت بڑا کرنا ہے تیرے واسطے کچھ اور بہت بڑا رکھیا ہونے اتھے تک لے کے جانا ہے تنو جا جا کے پڑ میڈت کر اور انتظار کر اتھے پہنچے گا جو اس رب نے تیرے واسطے رکھیا ہے چل رات میرے آشرم چلا ہے سوی نکرایاں میں دے دوں کہیں دے پھر عبدالقلام جی نے دوارا جا کے پھر پڑھائی کی تھی تا پھر مسائل مین بنے راشتر پتی بنے اس لیے اپنا ہونا تا کہنا سی کہ اگر میری اس میں لے ائر فورس میں سیلیکشن ہو جاندی تا جی میں ایتھے تک یہ دا مطلب کی ہے ایتی ہاسوچ نا سانو انہ مہان ہستیاں دے جیون چو بڑیاں شکشاواں مل دیاں ہے کہ اگر کچھ مانگو اور نہ ملے تو سمجھ لینا کچھ اور اچھا لکھا ہے بس کوشش کر دے رہا ہوں مشواش نہ قدم بداندے چلے جاؤ یاد رکھو کسے بھی چیز نوہ سمپب نہیں کہنا میری پہنچ دو باہر ہے کیونکہ توڑی پہنچ اندر سب کش ہے باہر ادھو ہو جاندی جدو تسیہ کہہ دیں دو میری پہنچ دو باہر ہے تسیہ کہو کوئی گھر نہیں آج نہیں اور میں نے یقین ہے اپنے مالک دیکھنے آئے گا جدو یہ چیز بھی میں حاصل کر سکتا ہے یہ چیز میں نے ضرور میں کوشش کر دے جانا ہے کی کرنا ہے کوشش کر دے جانا ہے اس لئے چاہے تندرستی دی منزل ہے خوشیاں دی منزل ہے کام یا بھی دی منزل ہے چاہے کوئی بھی منزل ہے رب روپی منزل لوں بھی پانا ہے تا کوشش کرنی جاری رکھو کدھی بھی اپنے آپنے چھوٹا نہ سمجھو کدھی بھی اپنے آپنے چھوٹا کمزور نہیں سمجھنا بلکہ سوچو کہ میں ہر چیز نوہ حاصل کر سکتا ہے بس اپنے مالک دے بشواش اور میند کرنوں پیار رو جدو مشواش نہ قدم بتاؤں گے اگر سہی دھنگ سے چلا جائے پیادہ بھی وزیر بشاکہ کہ چھوٹا جائے پیادہ کمزور پیادہ اگر سہی دھنگ نا چلدہ 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 وہ کرتک پہنچ جاوے نا انتیم کرتک تا وزیر بن گیا شکتی شالی ہو گیا اسی طرح اج جنہیں مر گی کمزور ہو پر اپنی چال روکو نا کیونکہ پیادہ روک جاوے تا مر گیا چلدہ جاوے چلدہ جاوے پھر پہنچتا انتیم کرتک پھر انتیاں تاکتا شکتیاں وہ سب کچھ بھی ملتا ہے یہ نراش ہو کے بیٹھ جام آگے پھر تا مر گئے نراشہ یعنی مرتیو امید آس بشواش یعنی زندگی سمید یوک نے جنہ دی آس جندہ ہے جنہ دی بشواش جندہ ہے تا پھر خوشیاں تک بھی ہوئی پہنچ دے ہیں کامیابی تک بھی ہوئی پہنچ دے ہیں تا جنہے نراش ہو جاندے ہو تا پھر جین وارے سوچ دے تو مرن وارے سوچ دے ہیں دل کردہ مری جام آئینا نراش نراشہ بچے ہی بندہ مرن دی گل کردہ ہے کہ نہیں جنہے تو اندر آس ہوئے کوئی نہیں آج دکھ ہے کل خوشی آئے گی آج ناکامیابی کل سفلتا ملے گی آج دماری ہے کل تندرستی بھی آئے گی کیونکہ میرا مالک میرے مالک ہے یہ نو کہندے آس امید اید نل بندہ کے ودہ ہے اس لئی انتیم کاریاں نیو پر مات مدہ کر جیندے جیو چھ تک پہنچ جائیے بشواش نہ رو دے ہو جائیے ایک بار رو دے ہو کے دیکھو تا پھر تسری پیادے دو بزیر بھن جاؤں گے ساریاں شکتیاں تو اٹے اندر اپنے آپ ہی جگڑ گیاں کیونکہ پیادے دے اندر ہی شکتیاں پرگٹ ہوں دیاں کہ لیا بھی بھن گیاں میں زیر ہوں توں ان کر جو کرنا ہے سمید یوک نے اس لئی تاہی تک گیا جانتا ہے کہ پہلے تُو بھو کر جو تیرا خدا چاہتا ہے پھر خدا بھو کرے گا جو تُو چاہتا ہے اللہ جندے ہو کر جو تیرا راپ چاندہ ہے کردہ 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 کیونکہ جو تُو وہ کریں گا جو تیرا راپ چاندہ تُو تا پیارا بھن جائیں گا تا جتو تا پیارا بھن گیاں تب ایک ٹائم ہو آجا نا جتھے رب نے کہنا ہم پودس تُو کی چاندہ ہم میں ہو کرنا ہے پر بندگی کردہ پندہ پہلی جی رب اے کر جو میں چاندہ ہیں گالے شروعات ہی خراب ہو جاندی ہے شروعات بچی منو آ چاہیتا ہے ربہ کردہ اے ربہ ادنا کردے ربہ ادنا کردے تاکھانیوں تھے بگڑ گئی سب تو پلنا ہے میرے مالک دست تُو کی چاندہ ہیں پہلے تُم بو کرو جو تمہارا خدا چاہتا ہے رب چاہتا ہے پھر وہ خدا بو کرے گا جو تُو چاہتا ہے گلوتھی آ جاندی ہے پہلے فقیری وعدت کردے رب دی رازہ اندر چل دے تا جدو اس منزل تے پہنچ جاندے تا پھر باپس شہرہ لاندے ہیں بستی آوال لاندے ہیں پھر جو ربنوں کہندے ربنوں کرنا پہندہ ہے کیونکہ عشق دی منزلیں ہن دی ہیں سمجھا گی کہ نہیں سا نو سارے انو اس لئے آو پھر رن قدم بتائیے اپنے مالک دی طرف اس منزل دی طرف اور جدہ دسیا راستے ہاتھی کوڑے بہت آنے ہیں نشیا روپی بری سنگت روپی بری کھیالہ روپی پر اینا تو بچ دے بچ دے اس کار تک جانا ہے اس ہی کہ کوئی میرے تیانو اپنی طرف کھچ نہیں سکتا نہ کوئی نشا نہ کوئی بری عادت نہ کوئی بری چیز میرے تیانو پٹکا سکتی ہے کیونکہ میرا تیانی اپنی مالک اللہ ہے میرا تیانی اپنی منزل اللہ ہے اور جدہ اس منزل طرف اینا نشیا روپی ہاتھی کوڑے تو بچ دا بچ دا مالک دے کار تک پہنچ جاندہ ہے پھر وہ دے جی منج خوشی ہیں خوشی ہیں پھر وہ دے جی منج کوئی کمی نہیں ہے کوئی کاٹ نہیں ہے پھر پتا کی ہندہ ہے ہون آخری شیئر اور سلسنگ دی سماپتی کہ دل میں خوشی ہون جیڑا اس مالک دا ہو جاندہ پتا بھے کی ہندہ ہے دل میں خوشی اور رگ رگ میں جنون ہے دل میں خوشی اور رگ رگ میں جنون ہے اے مالک تیرا ہو کر جینے میں ایک الگ ہی سکون ہے ایک وار ہونے ہو کے دا دیکھو الگ ہی سکون ہوئے گا دل جو خوشی ہوئے گی اور جسم جو جوش ہوئے گا سب کچھ کرن نہیں سمجھ دے اپنے یہ دا بندیہ کی ہندہ ہے جان جی ہے نہیں شریر اور دل جنون اتصاد یہ ہے نہیں خوشی ہی نہیں دل بڑا اداس ہے شریر بے جان جیا ہے ذرا سمجھنا ہے کیوں کیونکہ دنیا پیچھے دوڑ رہے ہیں انرجی دیں نہ لڑا شکتی دیں نہ لڑا تو مالک ہے انرجی دے داتیں نہ جڑانگے یہ تا فیری انرجی آئے گی سمجھا رہی کہ نہیں اس کر کے دل میں خوشی جیڑا اس مالک دا دلوں ہو جانتا ہے تاہی تیسی کہی بار کہی تا صرف فریاد کرنا ہو او دے ہوں نہ ہو او دے بننا ہو کیونکہ جدو انسان بننا آن دا دلوں جوڑتا ہے اور جدو دلوں جوڑتا ہے تا پھر مالک دی رحمت اس تک پہنچ دی ہے تا جدو صرف ایسی شریر نو لے کے آن دے ہیں جی بے بینتی کرنہ ہی آیا دل نہ تھا کوئی میرا تواڑینا لنکہ ہی ہے نی ہم ہی دیوک نہیں تا پھر یہ تھا مطلب شریری آیا صرف اپنے سوارتھ واسطے یہ اندرو ہی کنیکشن نہ جڑیا تا پھر جارہ سوچو رحمت کتا پہنچیں گے اس کو دل کو جب دل کی راہ ہوتی ہے آش کی تب نیوہ ہوتی ہے فکر کانٹوں کی وہ نہیں کرتے جن کو فولوں کی چاہ ہوتی ہے ہم ہی دیوک نہیں فکر کانٹوں کی وہ نہیں کرتے جن کو فولوں کی چاہ ہوتی ہے جھوٹ سو راہ سے گزرتا ہے سچ کی واس ایک راہ ہوتی ہے زندگی زندگی سفل اس کی ہے صاحب زندگی سفل اس کی ہے صاحب جس پہ مرشد کی نگاہ ہوتی ہے زیوانتی سفلتا پھیر ہی ہے جب مرشدی نظر دوچ آگے ہیسے وہ ہے میرا پیارا میں نو پیار کردہ ہے جب اونہ ہی نظر پیچاندے ہیں زندگی پھر سفل ہوندی پیارے نظر چودھو ہوندے جب دل دو پیار لے کے آن سمیدی ہوگا تا جی ہوسپیٹل سمجھی کے جانا دکھواستیں آئے ہیں پیار بھی ہوتا ہے نہیں کوئی بھی بس بینٹی پوری ہوئی تا مرکے کے نا آنا ہے تھے کوئی بھی گا کوئی کانٹیاں دروار کے تھے کسی آر پر دور ہے اچھا دور ہے چل اسی کر روز جانا ہے پس ہم مشکل جی ہل ہو جاوے پھر کرا اسی ہوتے جانا ہے پر جیدے پیارے ہوندے ہیں نا کہیں دل ہے مشکلہ دیگال بات جو پیار ہے مالکانال اسی کسی سوارتھوازتیں نہیں آرہے ہیں پیار ملے نا ملے پکھے نا پھر درشن ہونا ضروری ہے پیار ہونا ضروری ہے پھر اے ہوتا پیار ہے لنگر دیگالتا بیسے گیتی بیسے چل دا چوہی گھنٹے ایک مسال دے نو کیتی ہے تا جیدہ کہوے پکھے ہیں لنگر شک نہیں جانا مالکانا کی مطلب سان نو یعنی چیز ملنی چاہی دی سان نو ساڑی ہا پوکھ پوری ہونی چاہی دی یا دات ملنی چاہی دی بس مالکانا کی ہے تا بھائی پیاب ہی سوچ لو یہ بندہ کہوے داتے نل کی ہے میں نو دات نال ہی ہے تا جے نا نو کہیں دے داتے نل پیار ہوندہ میں داتا ہی کہہ دیو ہون تو اڈے کارتے کوئی پکھاری آجے گا تو اڈے کوڑ مانگے گا سو رپے آتو ہی سو دے دوں گے مانگ نہیں آیا دس سار دے دس دے دیئے پندرہ سار دے پندرہ دیئے بیس سار دے بی دے دیئے تا جدو کوئی پریمی آبے تو اڈے درتے پیارا آبے تو اڈے درتے تب ہی تسی کہیں دے لہویں انہا پیار ہے تیرنا میرا سب کچھ ہے ہی تیرا جو مرضی لہ جا پیار ہی پیار ہے کیونکہ پیار دے سم نے سم ہی دیوگ نہیں یہ تا کہیں دے نا رادہ نے شری کرشن پوچھے آ کہ شری کرشن پیار دا مطلب کی ہوندہ ہے تا شری کرشن مسکر آگے کہیں لگے کہ جتھے مطلب ہوگے اوٹھے پیار ہوندہ ہی نہیں ہے کیونکہ پیار تا ہوندہ ہی بنا کہہ دیو یہ لئے پیار تا پیار تا ہے بس پیار ہے مطلب مطلب تا پتہ نہیں ساندہ یہ لئے تو انہوں کی یا مطلب یا پیار بس پھر یہ مالک نال پیار کر دے ہو دلوں اس مالک دے ہوئے ہو تب رہی گل کیا ہم آگے کہ دل میں خوشی اور رگ رگ میں جنون ہے مالک تیرا ہو کر جینے میں ایک الگ ہی سپون ہے بنا سکون ہے تیرا ہوگے جینج اور جندگی سفل اس کی ہے صاحب جس پہ مرشد کی نگاہ اس لئے او کرم کریے اتنا دے اپنے آپ نو بنائیے کہ میرے مالک دی نظر چاہیے کہ دیکھو میرا پیارا کنہ پیار کرتا ہے کنہ اچھا ہے کتنا سب نو پیار نہ بلانتا ہے کتنا دے من چاہی کوئی جلن نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے کوئی ویر بروتہ نہیں ہے اتنا من کتنا پیار نہ پریا ہویا تا پھر اتنا دے انسان تیو دی نظر یہ دیو ہنڈی ہے اور زندگی سفل بھی پھر سواو اپنے کرما نو اچھا کریے اور اپنے اندر بشواش پیدا کریے اور اپنی منزل دی طرف پوری دردتا دے نال فدیے اور راستے دیاں رکاوتا نو دریے نا ہٹاندے چلے جائیے مشکلہ تو درنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے بلکہ بشواشنا قدم اپنی منزل دی طرف بدا دے چلے جائیے کیونکہ جو بشواشنا قدم بدا ہوا گئے سانو خوشیاں دی منزل ساڑے سپنے دی منزل بھی ضرور ہے کیونکہ میرا مالک میرے مالک ہے ہون آخر لے بچنا جا کہہ دیئے مینو اپنے مالک دے پورا مینو اپنے مالک دے پورا مینو اپنے مالک دے پورا میریا چولیاں خوشیاں نال میریا چولیاں خوشیاں نال میریا چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت دوشی آگئی 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 رحمت آگئی 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 آ گئی آ گئی میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے بشواش نہ کیا سمجھو ہمیشہ نہ لی ہے مالک سو آنالا پل آنالا ہر دن تو آٹے واسطے خوشیاں کام یا بھی سفلتا لے کے آوے دن دبنی را چوگنی مالک تو انو ترقی دین تو آٹے سب دے دکھاں دردن و دور کرن تو انو سب نو خوشیاں پر پور کرن اور جننے بھی جیو اس مالک دے کارج پہنچے مالک کو انو سب دی حادری اپنے چرنج قبول کرن اور جیڑے اس مالک دے نام دیا نیازہ لے کے آئے ہے اگر گوئی اپنی تکلیف دکھ دی نیازہ لے کے آیا ہے تو جس پاونہ نو جیو نیازہ لے کے آیا ہے مالک کو دی نیازہ نو قبول کرن اور جی پاونہ نو پورا کرن اور جیڑے جیو خوشی دی نیازہ لے کے آئے ہے مالک اونا دی خوشیاں دی نیازہ نو قبول کرن اور اونا دی چولی چنیا خوشیاں پادن کے قدیعہ انو بینٹی فریاد کرن دی لوڑی نپوے اور جڑے ویسے دروار دی سنگتی سیوہ جو یوگدان دین آلے ہے مالک اونا دی ایک منجہ ہی وعدہ پان کہ اسی طرح مالک دے کر دی سنگتی سیوہ کر دے رہن اور مالک دیا رحمتان چولیاں پر دے رہن اور آنالا ہر پل وہاں دے ساریاں واسطے پھر ایسی کوئی بینٹی کرانگے کہ تندرستی خوشیاں کامیابی سفلتا لے کے آوے تو اڈیاں عمرہ لمبیاں ہوں اور صدا ہسدے مسکران دے تندرست رو اہی ساڑی اس مالک دے چرنا چرداس بینٹی ہے اور ان انتوچ تو اڈے سب دے اندر واسد اس مالک میں ایسی پرنام کر دیا ساڑا پرنام سو بکار کرو جائے ملک ویڈیو اچھے لکی ہو تو کر پیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیل چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے ملک سبسکرائب کریں ملک ملک موسیقی